سلام علیکم ایمورز میں ہوں زاہی تنوڑی ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا اندلائر چیک اگر آپ کا کسی کی پاس چلا گیا ہے کسی شخص کے پاس آپ کا چیک غلطی سے چلا گیا ہے یا کسی نے آپ کا چیک اٹھا لیا ہے یا آپ نے کسی شخص کو کوئی چیک دیا تھا کسی کام کے بدلے میں اور وہ کام آپ نے کر دیا لیکن وہ آپ کو آپ کا چیک واپس نہیں کر رہا اور وہ اس چیک کی بنیاد پہ آپ کو پریشرائز کر رہا ہے بلیک میل کر رہا ہے حراس کر رہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے اتنے پیسے نہ دیے یا آپ نے میرا یہ کام نہ کیا تو میں آپ کا یہ چیک آپ کے حلاف استعمال کر لوں گا میں اس چیک کی بنیاد پہ آپ کے حلاف کرمنل پروسیڈنگ یا سیول پروسیڈنگ انیشیئٹ کر دوں گا آپ کے حلاف فیار درج کرا دوں گا یا کسی عدالت میں دعویٰ دائر کر دوں گا اب ایسی صورت میں اس چیک کو آپ کینسل کیسے کرا سکتے ہیں کس کوٹ سے کرا سکتے ہیں اور کس قانون کی تحت کرا سکتے ہیں اور کتنے ٹائم پیریڈ میں کرا سکتے ہیں ان سارے سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایورنس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ویورس قانون ان لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرتا ہے ان لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو صاف نیت کے ساتھ کلین ہنڈڈ ہو کے صاف ہاتھوں کے ساتھ عدالت میں آتے ہیں سیدھی سچی خریبات کرتے ہیں اور قانون بنانے کا مقصد منشاہ بھی یہی ہے قانون بنانے والے لوگوں نے قانون صحیح راستے پر رہتے ہوئے میرٹ کے مطابق لوگوں کو ان کے فیکٹس ان کے حقائق ان کے واقعات اور ان کے حق کے مطابق انصاف دینے کے لیے قانون بنایا لیکن کچھ لوگ بدقسمتی سے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اب جس طرح میں نے ویڈیو کی شروع میں بیان کیا کہ ایک شخص جس کے ساتھ آپ کا کوئی لین دین کا معاملہ بنتا نہیں ہے یا اگر بنتا تھا آپ نے اس کا لین دین کلیر کر دیا ہے لیکن آپ کا چیک اس کے پاس پڑا ہوا ہے یا اس نے وہ چیک کسی اور شخص کو دے دیا ہے اب جس شخص کو وہ چیک دیا گیا ہے اس شخص کا آپ کی ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے لیکن وہ بدنیتی کے ساتھ وہ پریشرائز کر رہا ہے آپ سے پیسے ہتھیانے کے لیے آپ کو پریشان کر رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیسے مجھے نہ دیئے یا آپ نے میرا یہ کام نہ کیا تو میں یہ چیک آپ کے حلاف استعمال کر لوں گا اور آپ کے حلاف کاروائی کر لوں گا قانونی کاروائی کر دوں گا ایف آئی آر درج کرا دوں گا یا سبل دعویٰ دائر کر دوں گا آپ کے حلاف اب ایسے شخص کی اس بلیک میلنگ سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ کو قانون ایک راستہ دیتا ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت آپ سوٹ فار کینسیلیشن آپ چیک دائر کر سکتے ہیں دعویٰ منصوحیے چیک کس کوٹ میں آپ دائر کریں گے یہ دعویٰ یہ دعویٰ آپ دائر کریں گے سیول کوٹ میں اور اگر آپ اس شخص کے اس ایکٹ کو جو وہ عمل کر رہا ہے اس کو غیر قانونی قرار دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈیکلیریٹری سوٹ سوٹ فار ڈیکلیریشن اینڈ کینسیلیشن دائر کر سکتے ہیں سیول کوٹ میں جس کوٹ کو احتیاری سماعت حاصل ہے اس طرح کے معاملات چیک کینسل کرنے کے لیے قانون کے مطابق وہ ہے سیول کوٹ کتنے ٹائم پیریڈ میں آپ یہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں تین سال کا ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے لیمیٹیشن ایکٹ میں کینسیلیشن سیکھ کرنے کے لیے کینسیلیشن کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے اس طرح کے معاملے میں اب عدالت کیا دیکھے گی یا عدالت میں آپ نے کیا ثابت کرنا ہے عدالت میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے یہ چیک جو آپ نے دیا اس چیک کے بدلے جو ابلیگیشن آپ کی بنتی تھی وہ ابلیگیشن آپ نے پوری کر دی ہے وہ ذمہ داری آپ پوری کر چکے ہیں اس شخص کی بابت جو آپ کی ذمہ بنتی تھی فرض کریں وہ چیک آپ نے دیا تھا اس کو گارنٹی کے طور پر اور پیسے آپ دے چکے ہیں تو پھر آپ عدالت میں ثبوت دیں گے اس بات کا کہ یہ رقم میں نے اس شخص کو دے دی تھی فلان تاریخ کو دی تھی اگر آپ نے ترو بینک دی ہوئی ہے تو پھر بینک سٹیٹمنٹ اپنی آپ کوٹ میں پیش کریں یا اگر ترو بینک سٹیٹمنٹ نہیں دی ہوئی ترو بینک نہیں دی ہوئی آپ نے اس شخص کو کیش دیئے ہیں تو پھر کس شخص کی موجودگی میں آپ نے کیش دیئے ہیں اس بابت کوئی ثبوت پیش کریں کس کی موجودگی میں کب کس تاریخ کو دیئے ہیں اس شخص سے جس کی موجودگی میں وہ آپ نے دیئے ہیں اس شخص کو یعنی اس بلیک میلر کو پیسے آپ نے دیئے ہیں جو آپ چیک کو استعمال کر رہا ہے یا تیسرے بندہ جو چیک استعمال کر رہا ہے اس بلیک میلر یا اس شخص سے لے کر ایسی صورت میں آپ عدالت کو یہ بھی بتائیں کہ اس شخص کی ساتھ تو میرا کوئی تعلق واسطہ بنتا ہی نہیں ہے میں نے تو پیسے دینے تھے فلان شخص کو اور اس شخص کو میں نے یہ پیسے اتنے پیسے فلان تاریخ کو فلان شخص کی موجودگی میں اگر ترو بینک دیئے ہیں تو ترو بینک اکاؤنٹ دے دیئے اس کی اکاؤنٹ میں ڈال دیئے اپنے اکاؤنٹ سے اس کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیئے ہیں یہ بتائیں یا اگر کسی اور شخص کی موجودگی میں کسی اور بندے کی موجودگی میں دیئے ہیں جو اس معاملے کا گواہ ہے تو اس کا ذکر کر لیں اور اس شخص سے بیان حلفی بھی دلوا دیں عدالت میں ثبوت کے طور پر کہ یہ وہ شخص ہے اور وہ شخص اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری موجودگی میں اس شخص نے یہ پیسے اس کو دے دیئے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ اپنا کیس عدالت کی سامنے ثابت کر لیتے ہیں اور آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ چیک جو پڑا ہوا ہے اس شخص کے پاس اس چیک کا آپ کے ساتھ ابھی کوئی ذمہ داری کے حوالے سے تعلق واسطہ نہیں ہے یا اس چیک کی رقم آپ دینے کے پابند نہیں ہے وہ ذمہ داری آپ پہلے سے ہی پوری کر چکے ہیں تو آپ کی چیز جب ثابت کر لیں گے عدالت کے سامنے تو ایسی صورت میں عدالت پھر اس چیک کو کینسل کر دے گی اور آپ کے حق میں آپ کا دعویٰ ڈگری کر دے گی اور آپ اس بلیک میلنگ پریشرائزنگ یا اس پریشانی سے بچ جائیں گے سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کینسلیشن آف چیک کے حوالے سے بات کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بھی بنے گی اور آپ کیلئے مفید بھی رہے گی آہر میں پھر گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویرنس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کی ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ